اسلام علیکم انجینئر محمد علی مرزا پر جو حملہ ہوا ہے اس کیس کو میں ریپورٹ کر رہا ہوں آپ تک تمام تر اپ ڈیٹس آگے بھی پہنچاؤں گا کیونکہ ایک خطرناک واقعہ ہے ایک بدترین واقعہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے اور آپ ایک ایسے شخص پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں جس سے ایک بہت بڑا طبقہ ان سے متاثر ہے مطلب کہ جو پڑے لکھے لوگ ہوتے پڑے لکھے سے مراد جو کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے تھے دین کی طرف ان کا اتنا دھیان نہیں ہوتا تھا ان لوگوں نے بھی انجینئر محمد علی مرزا کو سننا شروع کیا اور ان کے فین بن گئے ہیں اب اس حوالے سے کوئی خاص اپ ڈیٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اپنا کوئی بیان چاری نہیں کیا ایک ہی ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں محفوظ ہو اور میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے وہ اپنی ویڈیو جیسے ریلیس کرتے اس میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے اس میں کیا کچھ دکھائی دیتا ہے اور اس کے علاوہ پولیس جو ہے ملزم کو ریمانڈ میں لے چکی ہے چار پانچ دن اپنے پاس ریمانڈ میں رکھیں گے بہت کچھ اس میں سامنے آنے والا ہے اب اس کے اوپر جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں جو عقل سے بلکل آرہی ہے بلکل خالی ہے ان کے پاس میں کہتا ہوں نہ سمجھ ہے نہ بوجھ ہے نہ شعور ہے نہ تو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے وہ کہاں سے اٹھ کر وہ آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا پھر کہتے ہیں اس کو مرنا چاہیے تھا اور کچھ لوگ اشاروں میں ذمہ داری بھی اٹھا رہے ہیں جناب کے جناب اس کی وجہ سے اس کو مارا گیا بہت اچھا ہوا ہے اب آپ لوگ کو پتا ہے کہ کس شخص کی ویڈیوز کی وجہ سے یہ ریاکشن آیا اب یہ جو بندہ ہے اب آپ اس کا اندازہ لگا لے کہ کیا اس کے پاس نالج ہوگا کیا اس کے پاس شعور ہوگا کیا اس کے پاس عقل ہوگی بس کسی جنونی کی ویڈیو اس نے دیکھ لی ہوگی اور سوچا ہوگا کہ بھائی اگر میں یہ کام کرلوں گا تو میں فوراں جنت میں چلا جاؤں گا بلکہ جنت الفردوس میں مجھے ایک عالی مقام مل جائے گا اور اسی طرح یہ اٹھا ہوگا اور اٹھ کر یہ حرکت کر دی ہوگی شو تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ وہ محفوظ رہے اچھا اس میں اب ایک اور سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے میں نے دیکھا ہے کومنٹس میں میری اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہ اگر علی بھائی نے ان کو معاف کر دیا تو بھائی انہوں نے پہلے بھی ان کو معاف کیا تھا جب ان پر حملہ ہوا تھا تو یہ ایک ڈراما ہوگا اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک ڈراما ہے فیم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے فیم حاصل کرنے کے ایک ہزار طریقے ہوتے ہیں صرف اپنے آپ پر حملہ کروانا وہ بھی اس طرح سے حملہ کروانا کہ اس میں وہ بچ جائے یہ کہا کی اکل مندی ہے کہا کی دانش مندی ہے کیا ہو گیا آپ لوگ کو وہ بندہ پڑا لکھا بندہ انجینئر ہے کوئی ایسا ویسا نہیں ہے کہ بس آگیا اور اپنے نام کے ساتھ جو مجھے لگا کے شروع ہو گیا بہت سے لوگوں کی انہوں نے دکانداری بند کر دی ہے بہت سے لوگ جو ہوا میں اڑ رہے تھے اور یوٹیوب پر جیسے ہی انجینئر نے انٹری ماری اس کے بعد ان سب لوگوں کی دکانیں بند ہوگی ان کے ویوز ختم ہو گئے اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر پیسہ کمارے ہیں ان کی تصویر جناب جو ہے جو مرزائی ہے جو احمدی ہے قادیانی ہے ان کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتے ہیں تھمنیل میں لگائی ہوتی اور بتا رہے ہوتے ہیں بھائی یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے یہ جونئر ہے اور یہ جہلمی ہے اور اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں مطلب ان کے نام پر پیسے کماتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب اس نے فیم کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے اچھا جو لوگ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف یوٹیوب پر کمپین کر رہے تھے ایک ٹوٹا وہاں سے پکڑا ایک ویڈیو وہاں سے پکڑی ان کو جوڑ کر پیش کر دیا اور کوئی بھی فتوہ اپنے موہ سے جاری کر دیا کیونکہ فتوہ ان کو بہت آسان لگتے جاری کرنا اور کفر کا فتوہ تو پاکستان کے اندر تو بہت ہی سستا ہے مطلب کوئی بھی کسی پر بھی کسی وقت بھی لگا سکتا ہے تو ان لوگوں کی پہلے جو ویڈیوز بن رہی تھی اب وہ بننا شروع ہو گئی ہے آپ خود اس بندے کا نام لکھیں میں نام دے لوں گا آپ کو پتا ہے کون ہے وہ بندہ وہ کچھ دنوں سے اس کے خلاف ہی ویڈیو بن رہا تھا بلکہ کچھ مہینوں سے مجھے پتا بھی نہیں تھے اس بندے کا نام خود آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اس کا نام لکھا اب اس بندے نے ان کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع بند کر دی مطلب وہ ڈر گیا ہے اس کو پتا لگ گیا کہ یار اگر تفشیش ہوئی اور میرٹ پر انویسٹیگیشن ہوئی حملہ کر رہا تھا اپنی طرف سے تو قتل کرنے گیا تھا وہ تو اللہ پاک نے بچا لیا تو یہ بندہ تو نام لے گا اور بتائے گا تو خیر جو بھی ہے انشاءاللہ اس کی پکڑ ہوگی اور انویسٹیگیشن میں یہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے باقی جو لوگ کفر کے فتوے لگاتے رہے وہ تو ابھی سے نہیں وہ تو سالوں سے لگا رہے اور ان کا کام وہی ہے وہ لگاتے رہیں گے باقی جن کا کام دین کی خدمت پر کرنا ہے جن کا کام آپ لوگوں کو نیک راہ اصل راہ سیدھی راہ جو اس کو کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم وہ دکھانا ہے وہ اپنا کام ہمیشہ جاری رکھیں گے انجینئر مرزا پر اس سے پہلے بھی حملہ ہوا بہت ساری دفعہ ان کو دھمکیاں بھی ملتی رہی تب بھی ان کا کام جاری تھا اور ابھی بھی وہ اپنا کام اپنی تبلیغ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دوسروں کی مرنے پر خوش ہوتے ہیں دوسرے کے مرنے کی دعا کرتے ہیں اور دوسرے پر حملہ کرنے والے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو خود دیکھے بہت شکریہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کریں اپ ڈیٹ جو آئے گا کہ اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے پاکستان ہمیشہ زندہ بات